تعلیم ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی ضرورت ہے تعلیم کے ذریعے سے انسان حق اور باطل کو پہچان پاتا ہے تعلیم کے ذریعے سے انسان صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا ہے تعلیم کے ذریعے سے انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کر پاتا ہے اسلام تعلیمی میدان میں لوگوں کو اُبھارتا ہے کتاب سنت میں تعلیم کی اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا اہل علم کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں جو سب سے پہلی آیت دنیا میں نازل ہوئی وہ ہے اقرآ بسم ربکاللدی خلق تعلیم سے متعلق ہے اقرآ بسم ربکاللدی خلق پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز میں اضافہ کے دعا کرنے کے لئے کہا تو وہ ہے تعلیم اللہ رب العالمین نے سور تہا آیت نمبر اکسو چودہ کے اندر ارشاد فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے کسی چیز کو مانگنے کے لئے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تو وہ ہے علم تعلیم تعلیم میں اضافہ کی دعا کرنے کے لئے اللہ رب العالمین نے کہا اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ودر کے قیدیوں کو علیہ الاعلان کہا تھا کہ آپ انسار کے دس دس بچوں کو پڑھا دیں آپ آزاد ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو آپ نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ آپ انسار کے دس دس بچوں کو پڑھا دیں آپ آزاد ہیں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسعلوک علما نافیا اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں اے اللہ تم مجھے نفع بخش علم آتا فرما تو ناظرین اکرام آپ تعلیم کی میدان میں آگے آئیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں ہر انسان کے لئے تعلیم بہت بڑی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہر والدین سے میں گزارش کروں گا وہ اپنے بچوں پر ایک گہری نظر رکھیں کہ ان کے بچے کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کس کے ساتھ اپنے معاملات کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھو کہ تمہارا دوست کون ہے تو آپ بھی اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں کہ آپ کے بچے تعلیمی میدان میں کس قدر آگے ہیں کس قدر پیچھے ہیں جب آپ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں گے دیکھیں گے تو آپ کے بچے اگر کوئی گلتی کریں گے تو آپ ان کی رہنمائی کریں گے اپنے بچوں کی آپ اصلاح کریں گے اپنے بچوں کو آپ دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم یا عصری تعلیم کی طرف رہنمائی کریں گے جو بچہ پر لکھ کر کے آگے بڑھے گا اور آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لئے بھی لوگوں کے لئے بھی قوم کے لئے بھی ملک کے لئے بھی تمام لوگوں کے لئے وہ آپ کا بچہ فائدہ مند ثابت ہوگا ہم اپنی بات کو یہی پر ختم کریں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے بارے الہ ہم تمام لوگوں کو تعلیمی میدان میں آگے آنے کی توفیق اطاف فرماؤں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے